وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ بَعْدَ التَّقَابُ زِبِعْتُكَ هَذَا الْمَاعِيبَ مَعَ آخَرَ وَقَالَ الْمُشْتَرِبَ الْحَاذَا وَحْدَهُ فَالْقَوْلُ لَهُ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ جب بھی مقبوض کی مقدار میں اختلاف آ جائے تو قابض کا قول معتبر ہے جب بھی مقدار مقبوض میں اختلاف واقع ہو جب بھی مقدار مقبوض میں اختلاف واقع ہو تو قابض کا قول معتبر ہے سورت مسئلہ یہ کہ آپ نے کسی شخص سے کوئی چیز خریدی اور سمن اس کے حوالے کر دی آپ نے مبیعے پر قبضہ کر لیا تو اس نے دیکھو سمن پہ وہ قبضہ کر چکا ہے اور آپ مبیعے پر قبضہ کر چکے ہیں اس کے بعد اس مبیعے میں کوئی عیب آپ کو ملتا ہے جو بائے کے پاس سے آیا ہے تو آپ اس چیز کو لے گئے واپس بائے کے پاس کہ بھئی یہ آپ نے جو چیز فروخت کی ہے یہ عیبدار ہے یہ واپس لو میرے سمن میرے حوالے کرو وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے بھئی لاؤ بھئی یہ چیز دو بھئی میں نے آپ سے کتنے پیسے مسئلن لیے تھے بھائے کہتا ہے ایک لاکھ لیا تھا بھئی آپ کیا چیز خراب لے کر گئے بھئی مثلا غلام تھا بھئی آپ ایک غلام لے گئے بھئی یہ عیبدار ہے یہ واپس لو بھئی میرے ایک لاکھ روپے مجھے واپس کرو بھئی وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں واپس کرتا ہوں ایک لاکھ روپے لیکن دوسرا غلام کی طرح بھئی کیا مسئلہ بھئی بھئی آپ دو لے کر گئے تھے میرے سے بھئی اس ایک لاکھ میں کتنے لے کر گئے تھے دو لے کر گئے تھے آپ کہتے ہیں نہیں بھئی ایک ہی ایک لاکھ میں لے کر گیا تھا تو اب مقدار مقبوض میں بھئی مبیع کے اندر اختلاف آ گیا وہ کہتا ہے کہ ایک چیز تھی ایک لاکھ میں اور آپ کیا کہتے ہیں ایک تھی تو اب یاد رکھیں قول قابض کا معتبر اور قابض کون تھا مشتری تھا بھئی سمجھ میں آیا تو اختلاف آیا مقبوض کے اندر اور وہ تو قابض ہی کو پتا ہوگا لہٰذا قول بھی اسی کا معتبر کیا معنی قول اسی کا معتبر یعنی قسم اس سے لی جائے گی معلوم ہوا دوسرے پر کیا آ جائے گی بیانہ خد بخد بھئی سمجھ میں آیا تو دوسرے اگر اس نے کہا ہے تو آپ دو لے کر گئے تو اب اس کے ذمہ بیانہ پیش کرنا ہے بیانہ نہیں کرتا پیش تو پھر آپ قسم کس کے ذمہ ہے آپ کے ذمہ ہے آپ قسم اٹھائیں گے اور چیز واپس کر دیں گے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ بَعْدَتْ تَقَابُزِ اگر بائے نے کہا تقابض کے بعد بھئی تفاعل بابایا بھئی یہ طرفین سے فعل کا تقاضہ کرتا ہے معلوم ہوا دونوں طرف سے بدلے پر کیا ہو چکا ہے قبضہ ہو چکا ہے وہ سمن پر قبضہ کر چکا ہے آپ مبیعہ پر قبضہ کر چکا ہے اور اگر بائے نے کہا تقابض کے بعد بیعتو کا حاد المعیبہ میں نے بیچا تھا تجھے یہ ولعب دار معا آخرہ ساتھ ایک اور کے بھی وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْحَادَ وَحْدَهُ مشتری کہتا ہے بلکہ یہ ایک ہی بیچا تھا فَالْقَوْلُ لَهُ اَيْلِ الْمُشْتَرِي تو قول کس کا معتبر بھئی مشتری کا بھئی بین السطور لکھا ہے غلط لکھا ہے بھئی قابض کا قول معتبر ہے بھئی سمجھ میں ہے کتاب میں میں نے بتایا جگہ جگہ کتابت کی غلطیاں ہیں بھئی اِذَا ظَهَرَ فِي الْمَبِيعِ بعد التقابض عائب جب ظاہر ہو جائے مبیع میں دونوں تجانبین سے قبضے کے بعد عائب کو ظاہر ہو جائے فَيَا رُدُّهُ الْمُشْتَرِي تو رد کرتا ہے اس کو مشتری وَيَطُلُبُ السَّمَنَ اور سمن طلب کرتا ہے فَيَقُولُ الْبَائِعُ تو بَائِ کہتا ہے حَادَ السَّمَنُ مُقَابِلُن بِهَادَ الشَّيْءِ مَعَشَئِ اِن آخَرَ کہ یہ جو سمن تھے یہ جو ایک لاکھ روپے تھے یہ تو مقابلے میں ہیں اس چیز کے بھی مَعَشَئِ اِن آخَرَ ساتھ ایک اور چیز کے یعنی دو چیزوں کے مقابلے میں ہیں وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي وَمُشْتَرِي کہتا ہے بَلْهُوَ مُقَابِلُن بِهَادَ الشَّيْءِ وَحْدَهُ بلکہ یہ جو سمن ہے یہ تو صرف اس ایک ہی چیز کے بدلے میں ہیں مقابلے میں ہیں فَالْقَوْلُ لَهُ اَيْ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي پھر نیچے بائے لکھا ہے غلط لکھا ہے قول کس کا معتبر مُشْتَرِي کا مَعَلْ يَمِينِ کس کے ساتھ بھئی يمین کے ساتھ لِأَنَّ الْإِخْتَلَافَ وَقَعَ فِي مِقْدَارِ الْمَكْبُوزِ اس لئے کہ اختلاف واقع ہوا ہے مقبوز چیز کی مِقْدَار میں جس پر قبضہ کیا گیا اس کی مِقْدَار میں اختلاف واقع ہوا ہے فَالْقَوْلُ لِلْقَابِزِي تو قول کس کا معتبر قابض کا معتبر بھئی کمافِ الغصبی جیسے کس کے اندر غصب کے اندر جیسے غصب کے اندر بھئی بھئی غصب کے اندر بھی دیکھئے ایک شخص تھا اس نے آپ کا غلام آپ سے چھینہ لے گیا بھئی یا کوئی اور چیز آپ کی چھینی لے گیا بھئی پھر وہ واپس کرتا ہے آپ کی چیز اور مثلا گاڑی غصب کی تھی اس نے واپس کی آپ نے کہا بھئی دو گاڑیاں تم نے تو غصب کی تھی ایک نہیں اختلاف آ گیا وہ کہتا ہے نہیں بھئی میں نے تو ایک ہی گاڑی غصب کی تھی اب آپ کیا ضابطہ لگائیں گے بھئی مقبوز کی مِقْدَار میں کیا آیا ہے اختلاف تو کس کا قول معتبر قابض کا تو وہ غصب قابض تھا اس کا قول معتبر معلوم ہے اب آپ کے ذریعے میں بینا ہے آپ بینا نہیں پیش کر سکتے تو اس کو کیا دی جائے گی قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا جیسے کہ غصب میں ہوتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہوگا وَقَدَا اِذَا اتَّفَقَا فِي قَدْرِ الْمَبِعِ وَاخْتَلَفَا فِي الْمَقْبُوزِ دوسری سورت بھئی بھئی آپ میں آپ نے زید سے دو گاڑیاں خرید دیں بھئی اس بات پر تو آپ کا بھی اتفاق ہے زید کا بھی اتفاق ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے بھئی یہ دس لاکھ میں دو گاڑیاں آپ کو بیچیں آپ بھی کہتے ہیں میں نے دس لاکھ میں دو گاڑیاں لیکن اختلاف آیا مقبوز کے مقدار میں آپ نے کہا بھی میں نے صرف ایک پر قبضہ کیا مجھے صرف ایک گاڑی ملی ہے وہ کہتا ہے نہیں آپ دونوں لے جا چکے ہو تو اب کس میں اختلاف آیا مقدار ہے مقبوز کے اندر بھئی اور اس میں پھر کس کا قول محتبر قابض کا قول محتبر ذاتہ میں آپ کو لکھوا چکا ہوں بھئی اور قابض کون ہے مشتری ہے لہٰذا باعے کے ذمہ بینا آ جائے گی اور مشتری کی قسم کا ارتبار کیا جائے گا بھئی اسی طرح اگر دونوں نے اتفاق کیا اتفاق تسمیہ کا سیغہ ہے باعے اور مشتری دونوں نے اتفاق کیا فی قدر المبیع مبیع کے مقدار میں آپ نے بھی کہا دس لاکھ میں دو گاڑیاں خریدی ہیں وہ بھی کہہ رہا ہے ہاں دس لاکھ میں دو گاڑیاں مبیع میں اختلاف نہیں ہے اتفاق ہے وقت لفا فی المقبوز لیکن دونوں نے اختلاف کیا کس میں مقبوز میں اتفاقہ فی ان المبیع شیعانی اتفاق کیا دونوں نے اس میں کے مبیع دو چیزیں تھیں وقت لفا فی المقبوز اور دونوں نے اختلاف کیا مقبوز کے اندر فقال المشتری قبض تو احدہما مشتری کہتا ہے میں نے ایک پر قبضہ کیا ہے فقط بھئی وقال الباہع بل قبضتہما اور بائے کہتا ہے بلکہ تم نے دونوں پر قبضہ کر لیا ہے فالقول للمشتری تو قول مشتری کیلئے ہوگا علامہ مرہ بنابر اسی کے جو گزر گئی کہ قول کس کا معتبر ہوتا ہے قابض کا بھئی وَلَوِشْتَرَ عَبْدَيْنِ سَفْقَةً یہ وہ مسئلہ ہے جس کا مصنف شارح نے آپ سے وعدہ کیا تھا بھئی صفحہ نمبر تیس ذرا نکالیے بھئی صفحہ تیس بھئی دوسری سطر میں آرہا ہے بھئی یہاں پر آپ کو بتلایا تھا مصنف نے خیار رویت کے باپ کے آخر میں کہ خیار عیب جو ہے قبل القبض وہ مانع ہے تمام عقد سے لیکن بعد القبض مانع نہیں ہے تمام عقد سے اور تمام عقد سے اور کہا تھا اس کا یہ ظاہر ہوگا اس مسئلے میں جو آرہا ہے وہی قول ہو وَلَوِشْتَرَا عَبْدَيْنِ سَفْقَةً بھئی دیکھا وہ مسئلہ آج آگے وَلَوِشْتَرَا عَبْدَيْنِ سَفْقَةً وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِهِ اَوْ بِالْآخَرِ عَيْبًا اَخَدَهُمَا اَوْرَدَّهُمَا وَلَوْقَبَضَهُمَا رَدَّ الْمَعِي بَقَابْصَةً بھئی ذابطہ یہ بھئی کہ تفریق صفقہ تفریق صفقہ قبل القبض جائز نہیں یہ تو مطن میں بھی بادشارہ کے اندر خود آ جائے گا یہ ذابطہ صراحہ تنینی لفظوں سے انہوں نے لکھا ہوا ہے ذابطہ کیا ہوا بھئی تفریق صفقہ قبل تمام العقد جائز نہیں اور تمام عقد کس سے ہوا کرتا ہے قبضے سے بھئی یہ معلوم ہوا تفریق صفقہ قبل القبض جائز نہیں ہاں تفریق صفقہ بعد القبض جائز ہے بھئی دیکھئے بھئی اب صورت مسئلہ یہ بھئی آپ نے ایک ہی عقد کے ساتھ دو چیزیں کٹھی خریدیں اور پھر ان دونوں میں سے ایک میں عیب کا پتہ چلا آپ کو تو اب کیا کریں گے بھئی ایک اس احصرح عیبدار کو واپس کریں یا دونوں کو واپس کرنا پڑے گا بھئی کہتے ہیں بھئی قبل القبض اور مسئلہ ہے بعد القبض اور قبل القبض ہے تو پھر اب تفریق صفقہ قبل القبض تو جائز نہیں ایک کو رکھیں اور ایک کو واپس کر دیں یہ درست نہیں لہذا کیا کرنا پڑے گا دونوں رکھو یا دونوں رد کرو ہاں اگر آپ قبضہ کر چکے ہیں تو عقد تام ہو چکا ہے بھئی اور تو اب تفریق صفقہ بعد تمام علاقت جائز ہے تو ایک کو رکھ لیں اور صفقہ اب دار کو کیا کر دیں یہ جائز ہے بھئی وَلَوِشْتَرَابْدَيْنِ صَفْقَةً اگر خریدہ کسی نے دو غلاموں کو صفقتاً ایک ہی عقد کے ساتھ بھئی ایک ہی عقد کے ساتھ بھئی تو صفقہ کا ایک معنی عقد کے بھی آتے ہیں ایک عقد کے ساتھ یہ یوں کہیں ایک ہی عجاب کے ساتھ ہی عجاب و قبض سمجھ میں آیا بھئی تو ہاں اگر دونوں کا عجاب الگ الگ ہوا ہے پھر تو دو بیع ہیں پھر بھر الگ مصال ہے بھئی سمجھ میں آیا وَلَوِشْتَرَابْدَيْنِ خَرِدَا کس نے دو غلاموں کو صفقتاً نیکی آقصے وَقَبَضَ احدَهُمَا اور قبضہ کیا ایک پر وَوَجَدَ بِهِ او بِالْآخَرِ عَيْبًا ایک پر تو قبضہ کر چکا ہے ایک پر قبضہ کر لیا اور دوسرے کے اندر اے پایا دوسرے کے اندر اے پایا اَخَدَهُمَا اَوْرَدَّهُمَا چاہے تو دونوں کو رکھے اور چاہے تو دونوں کو کیونکہ قبضہ بھی پورا ہوا ہے دونوں پر قبضہ تو ابھی ایک پر اس نے کیا دوسرے پر ابھی قبضہ ہی نہیں کیا تو اب اگر ایک کو واپس کرتا ہے تو یہ قبلہ تمام علاقت تفریقِ سبقہ لازم آئے گا جو جائز نہیں وَلَوْقَبَضَهُمَا اگر دونوں پر قبضہ کر چکا ہے رَدَّ الْمَعِيبَ خاصتا تو عبدار کو واپس کر دے گا خاص طور پر لِأَنَّ صَفْقَةَ اِنَّمَا تَتِمُّ بِالْقَبْزِ اس لئے کہ عاقت تام ہوتا ہے قبضے کے ساتھ فَقَبْلَ الْقَبْزِ لَا يَجُوزُ تَفْرِقُ السَّفْقَةِ تو قبضے سے پہلے تفریقِ سفقہ جائز نہیں وَبَعْدَ الْقَبْزِ يَجُوزُ اور قبضے کے بعد جائز ہے وَكَعْلِيُنْ أَوْوَزْنِيُنْ قَبَضَ بھئی آپ نے کوئی کہلی ماپی جانے والی چیز خریدی یا وزن کی والی چیز خریدی بھئی اور اس پر قبضہ بھی کر لیا گندم خریدی بھئی آپ نے سو قفیز اور اس پر قبضہ کر چکے ہیں یا چینی خریدی آپ نے سو کلو اور اس میں قبضہ کر چکے ہیں اب اس میں سے کچھ کے اندر عیب آ پایا گیا بھئی کچھ میں کیا پایا گیا عیب پایا گیا بھئی اب کیا کریں صرف عیبدار کو واپس کرے گا یا ساری کو واپس کرے گا کہتے ہیں بھئی کیلی اور وزنی چیز ایک ہی چیز شمار ہوتی ہے کیلی ساری کیا شمار ہوگی جتنی گندم آپ نے ایک ساتھ خریدی ہے وہ شہ واحد شمار ہوتی ہے لہٰذا بعض کو رکھ لیں بعض کو رد کر دیں یہ درست نہیں ہے بھئی درست نہیں ہے اچھا درست نہیں ہے لہٰذا رکھنی ہے تو ساری رکھو واپس کرنی ہے تو اس لیے کہ یہ شہ واحد ہے ہاں کئی چیزیں ہیں کیلی گندم بھی خریدی جو بھی خریدی اس طرح کوئی اور تین چیزیں ہیں تو اب صرف کیا کر سکتا ہے بھئی جی معیوب چیز جو ہے بھالی ہے وہ واپس کر لے اور باقی رکھ لے کیونکہ یہ کیا ہو گئیں چیزیں ہیں مختلف ہو گئیں بھئی اور تفریقِ صفقہ بعد تمام علاقت کیا ہے جائز ہے جبکہ وہ تو ایک ہی چیز شمار ہو رہی ہے اس میں نہیں کر سکتا وکیلیون اووزنیون قبازا قبیزہ قبیزہ پڑے والا نا عبارت کا ترجمہ غور سے سننا خیلے مجھول آیا نکیرہ کے بعد آیا تو اس کی صفت بنائیں گے اور موصول سے پہلے ایسا کا لفظ دیکھئے بھئی وکیلیون اووزنیون ایسی کہلی چیز اووزنیون ایسی وزنی چیز قبیزہ جس پر کیا کر لیا گیا ہے قبضہ کر لیا گیا ہے اگر اس کے باز کے اندر مشتری نے عیب پایا تو ساری کے ساری کو واپس کر دے گا یا ساری کو لے لے گا سمجھ میں آئے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے تفریقِ صفقہ ہے تمام العاقت کے بعد اور کوئی حرج نہیں یہ تو شہ واحد ہے دو چیزیں تین چیزیں ہوتی تو پھر تفریقِ صفقہ میں کوئی حرج نہیں تھا لِأَنَّهُ اِذَا کَانَ مِن جِنْسٍ وَاحِدٍ فَهُوَكَ شَئِئٍ وَاحِدٍ اس لئے کہ جب یہ ایک ہی جنسیں ہوں تو یہ شہ واحد کی طرح ہیں ہاں کئی چیزیں ہوں تو پھر الگ وَقِيلَ اور بعض فقہہ فرماتے ہیں حَاذَا یہ مسئلہ یہ حکم اس وقت ہے اِذَا کَانَ فِي وِعَائِن بھئی کہتے ہیں یہ اس وقت مسئلہ ہے جب یہ ایک ہی برطن کے اندر ہوں ایک ہی بوری میں آپ گندم لے گئے ایک ہی بوری میں خریدی ہے آپ نے تو پھر یہ مسئلہ ہے رکھنی ہے تو ساری رکھو واپس کرنی ہے تو ہاں اگر دو برطنوں میں تھی دو بوریوں میں تھی الگ الگ بوریوں میں تو پھر عیب والی بوری کو خاص طور پر کیا کر سکتے ہیں آپ واپس کر سکتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے حَاذَا یہ حُکم اِذَا کَانَ فِي وِعَائِن وَاحِدٍ اس وقت ہے جب وہ ایک ہی برطن میں ہوں حَتَّا لَوْ قَانَ فِي وِعَائِن یہاں تک کہ اگر وہ دو برطنوں میں تھی وہ چیز فَهُوَ بِمَنْزِلَتِ عَبْدَئِنِ تو پھر وہ کس کے درجے میں ہے دو غلاموں پہ دو چیزوں کے درجے میں ہے فَيَرُدُّ الْوِعَاءَ الَّذِي فِيهِ الْمَعِيبِ تو واپس کر دے اسی برطن کو جس کے اندر وہ عائبدار چیز تھی وَلَوِسْتُحِقَ بَعْضُهُ لَمْ يَرُدَّ بَاقِهِ بِخِلَافِ السَّوْبِ صورتِ مسئلہ یہ آپ نے گندم خریدی کسی سے دس بوری گندم آپ نے خرید لی اور پھر اس پر قبضہ بھی کر لیا قبضے کے بعد پتا چلا بھئی ادھر سے عمر دوڑتا ہوا آیا بھئی کہ بھئی اس میں سے تو پانچ بوری میری ہے زید نے کیا کیا ہے بھی پانچ بوری میری آپ کے ہاتھ فروخت کر دی یہ میری ہیں بھئی آپ کیا کریں بھئی کچھ کا مالک کوئی اور نکل آیا مستحق کوئی اور نکل آیا بھئی غیر کی چیز اس نے آپ کو بیش دی ہے تو کہتے ہیں آپ اس کی چیز اس کو واپس کر دو اور اس کے جو سمن بنتے ہیں وہ بائے سے وصول کر لو پانچ بوری ہیں اس کی دے دو اور جتنے اس کے سمن بنتے ہیں وہ کس سے وصول کر لو بائے سے وصول کر لو بھئی ہاں باقی پانچ بوری جو ہے ان کو واپس نہیں کر سکتا بھئی واپس نہیں کر سکتا بھئی واپس نہیں کر سکتا اس لیے کہ اگر چھے یہاں پر تقسیم آ رہی ہے لیکن کہلی اور وزنی چیز کے اندر تقسیم نقصان دے نہیں عیب شمار ہوتی ہے بھئی تقسیم ان کے اندر ان میں کوئی عیب آتا ہے ان کے حصے الگ کر دو بھئی الگ الگ کوئی عیب نہیں آتا بھئی جبکہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی جس کے اندر تقسیم کیا کرتی ہے عیب پیدا کر دیتی ہے تو اس صورت میں پھر آپ کو خیار ہوگا آپ بقایا کو کیا کر دیں بھائی کو واپس کر کے اس سے سارے کے سمن بھی مصول کر مثلا کپڑا تھا بھئی آپ نے کپڑا خریدا تھا بھئی دس گز بھئی دس گز کپڑا آپ نے زید سے خریدا اور اس میں سے کچھ کا مالک کوئی اور نکل آیا بھئی حادے کپڑے کا تو اب کپڑے کے اندر تو تقسیم جو ہے عیب پیدا کر دیتی ہے لہٰذا اب آپ کو حق ہے کیا کر سکتے ہیں سارے کو واپس کر دیں بھئی کچھ کے سمن آپ نے لینے ہی لینے ہیں مالک تو کوئی اور نکلا ہے زید کا حصہ بھی اس کو واپس کر کے سارے کے کیا کر سکتے ہیں سمن وصول کر سکتے ہیں وَلَوِسْتُحِقَ بَعْزُهُ اگر مُعِسْتِحقَاق نکل آیا اس مبیعے میں سے باز کا لَمْ يَرُدَّ بَاقِهِ تو اس کے باقی کو کیا کرے گا رد نہیں کرے گا بلکہ اس کے کیا کر لے گا بائے سے پیسے وصول کر لے گا جتنا غیر کی تھی بخلاف صوبی بخلاف کس کے کپڑے کے اچھا بھئی کیلی اور وزنی میں باقی کو واپس کیوں نہیں کرنے دیتے آپ بھئی اختیار ملنا چاہئے کہتے ہیں لینہو لَا يَزُرُّ رُحُ التبعیز اس لیے کہ وہاں پر تبعیز اور تقسیم اس کو کوئی ضرر نہیں دیتی کوئی عیب نہیں آتا بھئی کوئی حرج نہیں وَلِسْتِحْقَاقُ لَا يَمْنَعُوا یہ کہتے ہیں راز کا جواب دینا چاہتے ہیں بھئی بھئی دیکھو زید نے آپ کو کیا کیا تھا جو دس بوری گندوں بیچی ہے اس میں سے پانچ کس کی تھی عمر کی تھی بھئی عمر کی تو مستحق تھا وہ مستحق نکل آیا وہ اس کا مالک تھا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں بھئی کہ باقی کو واپس نہیں کر سکتا کہتے ہیں بھئی باقی کو بھی واپس کرنے کا حق ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اس لئے کہ ابھی عقد تام نہیں ہوا عقد تام ہوتا ہے جب رضاماندی پائی جائے بھا رضاماندی اور یہاں تو رضاماندی مالک اس کے آدھے کا کون نکل آیا عمر اور عمر رضامن تھا اس بی پر وہ تو رضامن نہیں تو رضامندی نہیں پائی گئی جب رضامندی پائی نہیں گئی تو کیا ہونا چاہیے جی تو آقد تام نہیں ہوا اور جب آقد تام نہیں ہوا تو اس سے پہلے تفریق سفقہ جائز جب تفریق سفقہ جائز نہیں تو بقایا کو بھی کیا کرنا چاہیے واپس کرنے کا حق ہونا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھئی آقد آپ میں اور زید کے درمیان ہوا ہے رضا مندی آقد کرنے والوں کی جو ہے معتبر ہوتی ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے مستحق اور مالک کی رضا کا کوئی دخل نہیں آقد کے تام ہونے میں سمجھے آپ نے کہا تھا مالک چونکہ رضا مندی اس لئے آقد تام نہیں اس کا کیا تعلق ہے آقد کے تام ہونے یا نہ ہونے سے رضا مندی تو کس کی شمار ہوتی ہے آقد میں آقد کرنے والے بھائی اور مشتری جب وہ دونوں رضا مند ہیں تو آقد تام ہو چکا ہے تو تفریق سفقہ بھی آ گیا کوئی حرج نہیں بھائی اور استحقاق نکل استحقاق جو ہے یہ معنی نہیں کرتا تمام سفقہ کو تمام سفقہ سے مانع نہیں ہے اس کو روکتا نہیں ہے اس لئے کہ سفقے کا تام ہونا کس کے ذریعے ہے آقد کرنے والوں کی رضا مندی کے ذریعے ہے مالک کا دخل نہیں بھائی وَهَذَا بَعْدَ الْقَبْزِ بَعْدَ الْقَبْزِ غلط دکھی ہوئی ہے عبارت بھائی بَعْد نہیں بَعْد کا لفظ ہے بَعْد وَهَذَا بَعْدَ الْقَبْزِ یہ مسئلہ کس وقت ہے بھائی قبضے کے بعد ہے مالانا قبضے کے بعد قبضے کے بعد کوئی مستحق نکل آیا اب تو تفریق سفقہ تو آ گیا آدھی گندم آپ کے پاس رہ گئے اور آدھی گندم وہ اٹھا کر اس کا حق نکل آیا لیکن تفریق سفقہ بعد القبض نقصان دے نہیں کیونکہ آقد کیا ہو چکا ہے تام ہو چکا ہے اور جائز ہے تفریق سفقہ بعد تمام العقد بھائی لیکن اگر قبل القبض مستحق کوئی نکل آتا ہے پھر تو کیا لازم آئے گا تفریق سفقہ قبل تمام العقد لہذا اس صورت میں باقی کو بھی آپ کو واپس کرنے کا خیار ہوگا اما لو استحق الباز قبل القبض اگر مستحق نکل آیا بعض کا قبضے سے پہلے فَلِلْمُشْتَرِي حَقُ الْفَسْقِ فِي الْبَاقِي تو مشتری کو فَسَقْ کا حق ہوگا باقی کے اندر بھی لتفریق سفقہ تھی تفریق سفقہ کی وجہ سے قبل التمامی عقد کے تمام ہونے سے سہلے اما فِسَو بھی باقی کپڑے کے اندر ہم نے شروع سے ہی خیار دے دیا تھا آپ کو کہ تیفت تبعیزو یا ذرہو اس لئے کہ وہاں پر تقسیم کیا دیتی تھی ضرر دیتی تھی نقصان دیتی تھی عیب پیدا کرتی تھی فَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْبَاقِي اس لئے اس کو خیار تھا باقی کے اندر کے واپس کرنا چاہے تو واپس کر سکتا ہے وَمُدَاوَاتُ الْمَعِيبِ وَرُقُوبُهُ فِي حَاجَتِهِ رِضَاءٌ وَلَوْرَكِبَ لِرَدِّهِ اَوْسَقِيهِ اَوْشِرَاءِ عَلَفِهِ وَلَابُدَّ لَهُ مِنْهُ فَلَا صورت مسئلہ یہ آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور اس میں پھر آپ کو عیب کا پتہ چلا اور آپ نے اس کو ٹھیک کروانا شروع کر دیا غلام یا باندھی خریدی بے عیب کا پتہ چلا آپ نے ان کا علاج معالجہ شروع کروا دیا تو یہ رضا مندی کی علامت ہے اب آپ کو خیار عیب حاصل نہیں عیب کی وجہ سے آپ واپس نہیں کر سکتے یا گاڑی آپ نے خریدی اس میں آپ کو خرابی کا پتہ چلا آپ نے ٹھیک کروانا شروع کر دی تو یہ کس چیز کی علامت ہے لہٰذا اب خیار عیب آپ کا کیا ہوا صاحب فوراں ختم ہو جائے گا اسی طرح اپنی مرضی سے سواری پر اپنی کام کے لیے سوار ہو جانا یہ بھی خیار عیب کو ختم کر دے گا آپ نے گاڑی خریدی آپ کو اس میں عیب کا پتہ چل گیا پھر آپ اپنے کام سے اس پر سوار ہو کر اسلام آباد کا روح کر رہے ہیں معلوم ہوا یہ کس چیز کی علامت ہے رضا مندی اپنا کام اس پر کر رہے ہیں سمجھ میں ہے جیسے عیب کا پتہ چلے اب آپ اس کو اپنی حاجت میں استعمال نہیں کر سکتے ورنہ آپ کا خیار ختم ہو جائے گا یہ معنی ہے بھئی اور اگر بھئی واپس کرنے کے لئے سوار ہوئے بھئی گاڑی آپ نے خریدی اس میں عیب کا پتہ چلا تو آپ آپ کا ارادہ بنا نہیں بھئی میں یہ واپس کرتا ہوں اور پھر گاڑی میں بیٹھے اور واپس لے کر جا رہے ہیں واپس کرنے کے لئے تو اب یہ خیار عیب کو ختم ساخت نہیں کرتی بھئی یہ تو مفضی الارد ہے یہ سواری تو آپ کو اب کہاں تک پہنچانے والی ہے جو آپ سوار ہوئے ہیں رد تک پہنچا رہی ہے اسی طرح بھئی آپ نے کوئی جانور خریدا اور اس پر سوار ہوئے پانی پلانے کے لئے لے جاتے ہوئے اس پر سوار ہوئے یا اس کو چارہ کھلانے کے لئے لے جا رہے ہیں یا چارہ لینے کے لئے جا رہے ہیں اس پر سوار ہوئے بھئی اور اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں تھا آپ کے پاس بھئی کوئی چارہ کار نہیں تھا آپ کے پاس سمجھ گیا ہے وہ چارہ نہ سمجھتے اس کے علاوہ کوئی صوع پس وہی آپ ضائف تھے بیمار تھے یا کوئی مسئلہ تھا تو آپ پانی پلانے کے لیے سوار ہونا ضروری تھا یا چارہ لانے کے لیے آپ کے لیے سوار ہونا ضروری تھا تو یہ بھی رضا کی علامت نہیں ہے یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں اس کو پانی پلانا چاہتے ہیں یا اس کو چارہ کھلانا چاہتے ہیں اور بغیر سواری کی اب آپ کے لئے ممکن ہی یہ رضا کی علامت نہیں ہے ہاں اپنے کسی کام سے سوار ہوں تو پھر خیار عائب ختم ہوگا ان صورتوں میں نہیں ختم ہوگا دیکھئے بھئی وَمُدَوَاتُ الْمَعِيبِ اور علاج مالجہ کرانا عائبدار چیز کا وَرُقُوبُهُ بَي اور اس پر سوار ہونا فی حاجتی ہی وَرُقُوبُهُ اور مشتری کا سوار ہونا اس پر بھئی فی حاجتی ہی بھئی یا رُقُوبُ الْمَعِيبِ مَعِيبِ پر کیا ہونا سوار ہونا فی حاجتی ہی کس میں مشتری کی ہاں اپنی حاجت میں اپنی حاجت کے لئے اس پر سوار ہونا رِزَاءُن یہ کیا ہے رِزَاء ہے وَلَوْ رَقِبَ لِرَدِّهِ اور اگر سوار ہو اس کو واپس کرنے کے لئے او سقی ہی یا اس کو پانی پلانے کے لئے او شراء عالا فی ہی بفتح اللام بھئی یا اس کے لئے چارہ خریدنے کے لئے وَلَا بُدَّ لَهُ اور ضروری تھا لَهُ اَيْ لِلْمُشْتَرِ مِنْهُ اَيْ مِنَ الرُقُوبِ بھئی اور ضروری تھا مشتری کے لئے رُقُوب بھئی رُقُوب کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا وہ جان نہیں سکتا تھا فَلَا تو یہ پھر رضا کے علامت نہیں وَلَا قُتِعَ بَعْدَ قَبْزِهِ اَوْ قُتِلَ بِسَبَبِ اِنْكَانَ عِنْدَ بَائِعِهِ رَدَّهُ وَأَقَدَ سَمَنَهُ صورت مسئلہ یہ آپ نے زید سے غلام خریدا اور اس غلام نے زید کے پاس چوری کی تھی لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا آپ نے خرید لیا اور آپ کے قبضے میں آنے کے بعد بھئی قاضی کے حکم سے اس غلام کا ہاتھ کٹ دیا گیا تو اب کیا کریں گے بھئی یا آپ نے غلام خریدا زید سے اس غلام نے زید کے پاس ایک قتل کیا تھا آپ کو علم نہیں تھا جب آپ نے خبضہ کر لیا تو آپ کے قبضے کے ان میں آنے کے بعد قاضی کے حکم سے اس غلام کو بھی کیا کر دیا گیا قصاصاً قتل کر دیا گیا آپ کیا کریں بھئی تو یاد رکھو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک یہ استحقاق کے درجے میں ہے اور صاحبین کے نزدیک یہ عیب کے درجے میں ہے اور عیب اور استحقاق کے مسئلے آپ پڑھ چکے ہیں بھئی اب آسان ہے نکالنا کی کیا صورت بنے گی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک یہ کس کے درجے میں ہے استحقاق کے درجے میں ہے بھئی غلام کا آپ کے پاس ہاتھ کٹا ہے تو یہ اسی طرح ہے جیسے مبیعے کے اندر کی اور مستحق نکل آئے بھئی اور تو مستحق نکل آئے اور مستحق نکال کا حصہ دینے سے اس چیز کے اندر عیب آتا ہو جیسے کپڑے کے اندر تھا وہ لام میں بھی ہاتھ کٹے گا تو کیا آج جائے گا عیب تو کیا حکم وہاں ہم نے لگایا تھا بھئی واپس کرنے کا خیار ہوگا اور سامن کیا کر سکتا ہے لے سکتا ہے تو واپس کر لے اور اسے اپنے سامن حصول کر لے اسی طرح قتل کی صورت ہے بھئی تو گویا سارے مبیعہ کا کوئی مستحق نکل آیا تو اس صورت میں اب رد تو ہو نہیں سکتا تو گویا سارے مبیعہ کا کوئی مستحق نکل آیا تو اب سارے کے پیسے کیا کر لیں گے بائے سے لے لیں گے جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ عیب کے درجے میں ہے اس لیے کہ غلام کا ہاتھ کٹنے کا سبب ہے چوری اور چوری کس کے پاس پائی گئی ہے بائے کے پاس تو گویا اس نے ہاتھ کٹا غلام آپ کو بیچا بھئی چوری کا سبب کیا تھا ہاتھ کٹنے کا سبب کیا تھا چوری اور سبب تو پایا گیا بائے کے پاس تو گویا یہ ہاتھ کا ہاتھ کٹنے کی نظر سبب کی طرف ہوگی تو گویا اس نے کیسا غلام آپ کو بیچا عیب دار بیچا ہے اور اس صورت میں آپ کو کیا حق حاصل ہوتا ہے واپس کرنے کا حق ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی نیا عیب آج ہے پھر واپس کر سکتے ہیں نہیں بھئی تو اس نے تو آپ کو غلام سالم حوالے کیا تھا اور آپ کے پاس آ کر کیا ہے اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو آپ واپسی کا اختیار تو آپ کو نہیں ہے البتہ صرف نقصان وصول کر لیں گے کیا کر لیں گے نقصان وصول کریں صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو کیسے نقصان وصول کریں گے کہتے ہیں بھئی دونوں کے قیمتوں کا فرق لکھ نکال لو مقطوع الید غلام کی کتنی قیمت ہے مثلاً ڈیر لاکھ بھئی اور دونوں ہاتھ جس کے صحیح ہوں اس کی قیمت ہے ڈھائی لاکھ تو دونوں میں کتنا فرق نکلا بھئی ایک لاکھ کا یہ اب آپ اس سے وصول کر لیں گے اور واپس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس اس میں ایک عیب جدید آ چکا اچھا اور دوسری صورت اگر آپ کے پاس غلام قتل ہوا تو قتل کا سبب تو کس کے پاس پایا گیا لہذا اس کی طرف نسبت ہوگی تو آپ بھی فرق وصول کر لیں گے کیا کر لیں گے صرف نقصان وصول کر لیں گے کیونکہ اس نے تو آپ کو زندہ غلام حوالے کیا تھا اور آپ کے پاس آ کر وہ ختم ہو گیا مر گیا تو فرق دیکھیں گے بھئی کیسے ایک غلام ہوگا معصوم الدم اور ایک غلام جس نے قتل کیا وہ کیا بن جاتا ہے بھئی مباخو الدم دونوں کے اندر فرق دکھا لیں گے جو قیمت لگانے والے ہوتے ہیں بھئی تو جو فرق ہوگا وہ نقصان اس سے کیا کر لے گا تو ایک معصوم الدم عام غلام ہے وہ معصوم الدم ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اس کا خون وغیرہ کا خون محفوظ ہے بھئی اور ایک ہے مباخو الدم جس نے کیا کر دیا ہے دوسرے کا قتل کر دیا تو اب اس کو قتل کیا جائے گا قصاص کے اندر فیصلہ ہو گیا ہے وہ مباخو الدم ہو چکا ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی وَلَوْ قُتِعَ بَعْدَ قَبْزِهِ اور اگر کار دیا گیا ہاتھ کس کے بعد بھئی قبضے کے مشتری کے قبضے کے بعد بھئی اَوْ قُتِعَ لَا یا کیا کر دیا گیا قطل کر دیا گیا بِسَبَ بِنْ كِسِ ایسے سَبَبْ کی وجہ سے قَانَعِنْدَ بَاعِعِهِ جو کس کے پاس تھا دیکھا قطع کا سبب بھی بھائے کے پاس قطل کا سبب بھی بھائے کے پاس رَدَّهُ اس کو کیا کرے گا واپس کر دے گا وَحَا عَدَ سَامَنَا ہو اور اس کے سمن کو کیا کرے گا لے لے گا تو دیکھا دو لفظ ہے واپس بھی کرے گا اور سمن بھی لے لے اب صاحبِ کتاب بتائیں گے بھائی یہ واپس کرنا اور پیسے لینا یہ ہاتھ کٹنے کی صورت میں ہے جب قطل ہو جائے پھر تو واپسی ممکن نہیں پھر صرف کیا ہے پیسے لینا بھائی دیکھئے کہتے ہیں رَدُ فِي صورةِ القَطعی رَد کرنا قطع کی صورت میں ہے اس وقت واپس ہو سکتا ہے اما فِي القتلی فَلَا رَدَّ اس وقت تو واپس نہیں ہو سکتا تو مر چکا ہے بَلْ اَخْضُ السَّمَنِ بلکہ کیا ہوگا سمن لے جائیں گے عِنْدَ أَبِ حَنِفَةَ رَحْمَ اللَّهِ امام ابو حنیفہ رَحْمَ اللَّهِ لِا نَحَادَ بِمَنزِلَةِ الْاستحقاقِ عِنْدَهُ اس لئے کہ یہ کس درجہ میں ہے استحقاق کے درجہ میں ہے یہ بُن کے نلدی وَأَمَّا عِنْدَهُمَا بَاقِسَائِبَيْن کے نلدی فَيَرْ جَعْبِ النُقْسَانِ وَرُجُعْ بِن نُقْسَانِ کرے گا لِأَنَّا حَادَ بِمَنزِلَةِ الْعَيْبِ اس لئے کہ یہ کس کے درجہ میں ہے عَيْب کے درجہ میں ہے فَيُقَوَّمُ بِدُونِ حَادَ الْعَيْبِ پس اس کی قیمت لگائی جائے گی اس حیب کے بغیر ثُمَّ بِحَادَ الْعَيْبِ پھر اس حیب کے بغیر یہ کام غلام کی اعتبار اس کی قیمت لگائی جائے گی اور پھر مقتول ید ہونے کے اعتبار اس کی قیمت لگائی جائے گی فَيَغْ مِنُ الْبَائِعُ تَفَاوتَ مَا بَيْنَهُمَا تو زامن بنے گا بائے تَفَاوتَ مَا بَيْنَهُمَا اس تفاوت کا جو ان دونوں کے بیچ ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی ان دونوں میں جو فرق ہے اس کا زامن بنے گا زمان لیا جائے گا صاحبین اس کو کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے صاحبین فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کسی شخص نے خاملہ باندی خریدی اور مشتری کو پتہ نہیں تھا یہ خاملہ ہے اس نے خرید لی خریدنے کے بعد اس کے پاس آ کر باندی نے ایک بچے کو جنم دیا اور لیکن ولادت کے وقت وہ مر گئے بھئی ولادت کے وقت وہ مر گئے تو اب دیکھئے اس کی حلاقت کا سبب وہ کہتے ہیں حمل ہے کیا ہے حمل ہے اور جی تو حمل ہے اور حمل کس کے پاس سے آیا بھائی بھائی کے پاس سے تو اس صورت میں امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ حاملہ اور غیر حاملہ کے درمیان جو قیمت کا فرق ہے وہ کیا کیا جائے گا اس سے وصول جیسے یہاں اس مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ رحم اللہ بھی فرماتے ہیں کہ باندی کی قیمت لگائی جائے حاملہ کی بھی اور غیرے اور دونوں کے درمیان جو فرق ہو وہ اس سے لے لیا جائے یعنی رجوع بن نقصان کا کہتے ہیں یہاں پر امام ابو حنیفہ رحم اللہ حنیفہ رحم اللہ بھی فرماتے ہیں کہ سمن نہیں لے گا سارے بلکہ کیا کرے گا رجوع بن نقصان کرے گا تو بات یہ جو ہم نے صورتیں ذکر کی ان میں بھی اسی طرح ہیں وہاں بھی کیا کرے گا رجوع بن نقصان کرے گا جیسے مشتری نے خریدا جاریتا حاملن ایک حاملہ باندی کو خریدا فما تت فی یدیہی تو مر گئے وہ باندی اس مشتری کی قبضے میں بالولادتی ولادت کی وجہ سے فَإِنَّهُ يَجْعُ بِفَضْلِمَا بَيْنَ قِيمَتِهَا حَامِلًا وَغَيْرَ حَامِلٍ تو مشتری رجوع کرے گا بِفَضْلِمَا اس زیادتی جو کس کے درمیان ہے بَيْنَ قِيمَتِهَا حَامِلًا اس باندی کی قیمات اس حال میں کہ وہ کیا ہو حاملہ اور غیرے ان دونوں کے درمیان جو زیادتی ہے فرق ہے مولانا اس کے ساتھ کیا کرے گا رجوع کرے گا بھئی رجوع کرے گا جو زائد ہو ان دونوں وَلِعَبِ حَنِیفَةَ رَمَلًا امامِ آزم وہ حنیفہ رَمَلًا فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھئی اس صورت پر آپ قیاس نہیں کر سکتے آپ اس کو جیسے اس مسئلے میں میں نے کہا تھا رجوع بن نقصان کر لے گا لیکن یہ دو مسئلے آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے بھئی اس لیے کہ یہاں پر سبب جو پایا جا رہا ہے قطعید کا یا قتل کا وہ بھائے کے پاس ہے جبکہ اس صورت میں سبب خود مشتری کے پاس تھا کس کے پاس تھا آپ نے اس کا سبب کیا بیان کیا حلاکت جاریہ کا حمل نہیں بھئی کہتے ہیں حمل نہیں اس کی حلاکت کا سبب حمل سے مر جاتی عورت کو نہیں نہیں حلاکت کا سبب ولادت ہے کیا ہے اور ولادت تو کس کے پاس پائی گئی مشتری کے پاس پائی گئی تو دونوں میں فرق ہے مسئلوں میں وہاں سبب کس کے پاس پایا گیا بھائے کے پاس اور یہاں سبب ولادت کس کے پاس پایا گیا مشتری کے پاس ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ سبب الحلاک کان فی ید البائع کہ سبب حلاکت کا جو ہے وہ بائے کے قبضے میں ہوا فیضا حلاک فی ید المشتری یقون مضافا الہ دالک سبب حلاکت کا سبب کس کے قبضے میں تھا بھائی بائے کے قبضے میں کون سے صورتوں میں وہ جو اوپر متن میں ذکر ہوئیں خود چوری کا سبب کس کے پاس تھا خود چوری سبب تھی وہ بائے کے پاس اور وہ جو اس نے قتل کیا تھا وہ بھی کس کے پاس تھا بائے کے پاس تو بس فیضا حلاکت فی ید المشتری پس جب وہ حلاکت ہوا مشتری کے قبضے میں یعنی یا وہ ہاتھ کٹا گیا یا اس کو قتل کیا گیا تو یقون مضافا الہ دالک سببی تو وہ ہاتھ کا کٹنا یا وہ قتل کرنا یا اس کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی اس سبب کی طرف کس کی طرف بخلاف الحمل بخلاف کس کے حمل فَإِنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ سَبَبًا لِلْحَلَاكِ اتلیے کہ حمل سبب نہیں ہے حلاکت کا غالبا بھئی سورت سمجھ میں آگئی وَلَوْبَعَوَ بَرِعَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَعُدَّهَ سورت مسئلہ یہ بھئی سورت مسئلہ کہ آپ کوئی چیز بیچنے لگتے ہیں دوسرے کو اور عقد کرتے ہوئے کہتے ہیں بھئی یہ چیز میں نے آپ کو بیچی اور میں مگر میں اس کے تمام عیوب سے بری ہوں اس شرط پر اس کے تمام عیوب سے یہ سی آئیف کا میں ذمہ دار نہیں ہوں بھئی اور طریقہ تل ٹھیک ہے مجھے منظور ہے قبول ہے بھئی تو کیا یہ براعت تمام عیوب سے صحیح ہے یا صحیح نہیں بھئی صاحب کتاب نے بتلایا کہ براعت تمام عیوب سے صحیح ہے بھئی صحیح ہے لہذا اب کسی عیوب کی وجہ سے مشتری واپس میں کھا سکتا اس کا خیار عیوب ختم ہوا وَلَوْبَا اگر کسی نے چیز کو بیچا وَبَرِئَ مِن كُلِّ عَيبٍ اس حال میں کہ وہ بری ہوا ہر عیوب سے بھئی صحیح ہے وَإِلَّمْ يَعُدَّهَا اگر کسی وہ اس کو شمار نہ کرے وَعِنْدَ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ اور امامِ شَافِعِ رَحُمُ اللَّهُ کے نزدیک لَا يَسِحُ صحیح نہیں بِنَاعَنْ عَلَى اَصْلِحِ بِنَاعَنْ عَلَى ان کے ذابطے کے بھئی ان کے ذابطہ ہے کہ اَنَّ الْبَرَاءَتَ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَجْهُولَةِ لَا يَسْحُعُ عِنْدَهُ اس لیے کہ ان کے نزدیک حقوقِ مجھولہ سے براءت صحیح نہیں بھئی حقوقِ مجھولہ سے کیا ہے براءت صحیح بھئی کہ میں اس کے تمام عیوب سے بھئی کسی عیوب کا ذمہ دار نہیں کسی عیوب کی وجہ سے تم مجھے واپس نہیں کر سکتے بھئی کہتے ہیں بھئی دیکھو عیوب کی وجہ سے مشتری کو خیار عیوب حاصل ہوتا ہے یہ اس کا حق ہے اور یہ حق اسے کب حاصل ہوتا ہے جب عیوب کا پتہ چلتا ہے تو ابھی عیوب کا پتہ ہے اسے کچھ اسے عیوب کا پتہ نہیں تو حقوق بھی کیا ہوئے اس کے مجھول ہوئے بھئی رد کے جو حقوق ہیں وہ بھی مجھول ہوئے اور مجھول چیز سے براعت صحیح نہیں یہ ان کا ذابطہ ہے بھئی تو ان کے نزدیک حقوق مجھولہ سے براعت صحیح نہیں اس لیے کہ براعت ان کے نزدیک تملیق کا نام ہے کس چیز کا نام ہے تملیق کا نام ہے اور تملیق کسی کو کسی چیز کا مالک مجھول چیز کا مالک آقد میں بنانا صحیح ہے آپ نے اپنے ساتھی کو کہا بھئی میں نے ایک لاکھ روپے میں ایک چیز آپ کو بیچ دی تو مبیعہ معلوم ہے کیا چیز ہے بھئی مجھول چیز ہے اور مجھول چیز کی بہت صحیح نہیں متعین ہونا چاہیے مبیعہ تو وہ فرماتے ہیں براعت حقوق مجھولہ سے صحیح نہیں اس لئے کہ براعت دراصل تملیک ہے دوسرے کو کیا بنایا جاتا ہے مالک بنایا جاتا ہے کیسے مالک بناتے ہیں دیکھو آپ نے میرا مثلا ایک لاکھ روپے قرض دینا ہے میں آپ کو کہتا ہوں میں نے آپ کو اپنے قرض سے کیا کر دیا بری کر دیا تو براعت میں تملیک آگئی یا نہیں آگئی بھئی تملیک آگئی آپ چاہیں تو اس کو رد بھی کر سکتے ہیں نہیں بھئی مجھے آپ کی براعت منظور نہیں تو براعت نہیں ہوگی تو دیکھا معلوم ہوا براعت میں تملیک ہوتی ہے حتیٰ کہ دوسرے کو رد کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے رد کر دے تو کیا ہو جائے کرتی ہے براعت رد ہو جائے میں نے اس کو کہا میں نے تیرے ایک لاکھ کردہ ماف کر دیا وہ کہتا ہے مجھے کوئی منظور نہیں ہے یہ منظور نہیں ہے تو بتائیے مالا میری براعت رد ہو گئی یا نہیں ہوئی بھئی رد ہو گئی بھئی تو معلوم ہوا یہ تملیک ہے حتیٰ کہ رد کرنے سے یہ رد بھی ہو جائے کرتی ہے رد کرنے سے رد کرنے سے رد ہو جائے کرتی ہے بھئی سمجھ بھی آیا ہو جاتی ہے معلوم ہوا یہ تملیک ہے کیا ہے اور تملیک مجھول چیز میں صحیح ہے ابھی مسئلہ ذکر ہوا کوئی مجھول چیز بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں بھئی نہیں تملیک مجھول جہاد ہے یا ان کے نزدیک صحیح نہیں بنابر ان کے قانون کے کیونکہ ہمارے نزدیک صحیح ہے کیوں کیونکہ ہمارے نزدیک تملیک نہیں ہے یہ اسقاط حق ہے بھئی اسقاط اور اسقاط کر سکتا ہے بھئی وہ اپنا حق مشتری کیا کر رہا ہے مشتری کو حق تھا کہ عیت کی وجہ سے چیز کو واپس کر دیتا تو وہ اپنے اس حق کو ساقعت کرنا چاہتا ہے تو کیا کر سکتا ہے اپنے حق کو ساقعت کر سکتا ہے ہمارے نزدیک صحیح ہے اسقاط المجھول اللہ الظرر اس لیے کہ مجھول چیز کا اسقاط کوئی ضرر نہیں دیتا ہے اسقاط ہے تملیک نہیں لینہ لا یفضیل المنازعات اس لیے کہ جھگڑے کی طرح پہنچانے والا نہیں بھئی سو مہادی ہی یہ اور مسئلہ اسی میں بتلایا بھئی اگر ایک شخص نے کہا میں نے آپ کو ایک چیز بیچی اور بیچتے ہوئے کہا میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں اس شرطے بیچتا ہوں تمہیں آپ نے کہا مجھے قبول ہے وہ چیز عاقت تو ہم نے ابھی کر لیا وہ چیز میں نے آپ کو کل حوالے کی مثلا بھئی اس دوران اس میں کئی نیعہ پیدا ہو گئے بھئی تو کیا وہ براعت صرف موجودہ عیوب کو شامل تھی یا قبضے سے پہلے جو نیعہ عیوب آگئے ان کو بھی شامل ہوگی بھئی ان کی وجہ سے وہ واپس کر سکتا یا واپس نہیں تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ براعت تمام عیوب کو شامل ہوگی چاہے قدیم چاہے جدید ہوں قبل القبض بھئی جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھئی قدیم جو موجود ہیں ان کو تو شامل ہیں جو جدید ہیں ان کو شامل وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ براعت ہوگی صرف موجود سے جو ابھی آئے ہی نہیں ان سے تو براعت ہو ہی نہیں سکتی تو وہ تو بعد میں آئے ہیں قبضے سے پہلے آئے ہیں البتہ آقد کے بعد آئے ہیں جبکہ امام ویوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں کو شامل ہوگی اس لیے کہ بائے کا مقصد کیا ہے وہ بے کو لازم کرنا دونوں کیا کرنا چاہتے ہیں بے کو لازم کرنا چاہتے ہیں اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ براعت قبضے سے پہلے والے تمام عیوب کو بھی شامل ہو ورنہ تو عقد لازم نہیں ہوگا بھئی پھر مبیع کیا ہے بائے کے پاس واپر آ سکتا ہے خیار عیوب کی ویوسف صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو مہادی البراعت تشمل عیب الموجود یہ براعت شامل ہے عیب موجود عیب کو بھی و ایزن عیب الحادثہ قبل القبضی اور اس عیب کو بھی جو قبضے سے پہلے آیا ہے وہ عیب جو پیدا ہوا ہے قبضے سے پہلے عیب یوسف رحمہ اللہ عمام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وعند محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک لا یشمل عیب الحادثہ یہ براعت جدید عیب کو شامل نہیں پیدا ہونے والے عیب کو شامل نہیں چلیے بس منا اللہ عالم بحقیقت القلام